وہ پنڈی کا ایک کالا کوا کے لیے ڈالر کمانے کے لیے صرف چینلوں کو اوپر لجانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے خدا کے لیے کوئی دین مان بھی ہوتا ہے آپ ڈالروں کے لیے چینلوں کو اوپر لجانے کے لیے ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے آپ محمد علی مرزا صاحب کا جواب گھر میں بیٹھ کر کتابیں کھولیں جس طرح وہ اپنے سٹوڈنٹ کے سامنے کتابیں کھول کے جواب دیتا آپ بھی بیٹھیں آپ تو تقریروں میں کسی کو گمراہ کہہ دیتے کبھی کسی کو کہتے کبھی کسی کو کہتے کبھی جوش خطابت میں آپ کے اپنے آپ کو نابیالہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا ہے تو لہٰذا نیف کریشی صاحب کو چاہیے کہ یہاں جوش نہیں چلتے مناظروں میں وہ اپنے سٹوڈنٹ میں جو والے پیش کرتے ہیں آپ اس کے متبادل کتاب نکالیں جو آپ کے پاس پٹواری میں پڑھا پندورا بکس کھولیں اور اسی لینگ منج میں جواب دیں مارے ان کی طرح انگلیس تم بھی تم بھی اسی لوجک سے جواب دیں یہ کیا ہوا ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کبھی کسی کو گمراہ کر دینا کبھی کسی کو گمراہ کہہ دینا کبھی کسی کو کریشی صاحب ایسے نہیں چلتا آپ سٹکوں پہ جا کے پولیس کے دو بندے ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے درستے میں دو چار بندے کھڑے کر لیے اور کہے کہ ہمیں اندر بلایا جائے یہ بلایا جائے مناظرہ تو ہوتا ہے کہ دوسرا فریق بھی مطمئن ہو تو آپ جناب دونوں طرف سے ٹائم لیں اور مناظرہ کریں بیٹھ کے یہ کیا ہوا کہ کسی کے دروازے کے آکے آکے آکر کہہ دینا مینہ پورا ٹیل آب لگے رہنا یوٹیوب پہ وہ جناب جی کہ میں ٹائم لے لیا ہے وہ کہتا میں نے دیا نہیں ٹائم پھر کہتے ہم نے ٹائم نہیں لیا یہ ساری باتیں لوگوں کو بیواقع بنانے کے لیے ہیں آپ کے تو اپنے لوگ آپ کے خلاف ہیں آپ کے کتنے علماء اکرام اہل سنت والجماعت بریلوی کے جنہوں نے آپ پہ ٹائم کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے نمہندہ نہیں ہیں پہلے آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرائیں کہ آپ ان کے نمہندہ ہیں آپ مسئل کے اہل سنت والجماعت بریلوی کے نمہندہ نہیں ہیں تو لہٰذا سب کو چاہیے کہ اس طرح سڑکوں پہ جا کر کبھی کسی کے مسئل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ بچوں کو اس طرح لڑائیں گے لوگوں میں یہ پھلائیں گے کہ بس جی مرزا باگ گیا مرزا کہے گا یہ قریشی صاحب وہ آل گئے نہیں یہ طریقہ نہیں علماء کا ہوتا علم مناظر جو ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں جماعتیں ان کو کھڑا کرتے ہیں کماری طرف سے یہ مناظر ہے دوسری طرف سے اب آپ کی جماعت والی تو آپ کو اپنا نہیں مانتے جب سے آپ نے صحابہ کی توہین کی ہے تو آپ کے خلافتہ فی آر کٹی ہوئی ہے تو آپ کیسے ڈکلیئر کریں گے کہ میں اس مسئلہ سے ہوں لہٰذا یہ آپ اس آگ سے باہر رہیں آپ جوشی خطاب صرف ٹی وی پہ دکھایا کریں گلوں میں دکھایا کریں باقی حکومت کو چاہیے کہ جو بھی اس طرح روڑ پہ آکے کریں بلکہ ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کسی کے دروازے کے آکے جا کے اس طرح کرنا یہ تو پھر شرک و ہوا دینے کے مترادف ہے وہ اگر دواب دیتے ہیں ویڈیو میں آپ بھی ویڈیو میں جواب دیں یہ بہترین سٹیج ہے آپ کے ساتھ پریڈ فارا میں وہ پتہ چلے وہاں فیصلہ کریں کہ کس کے پاس اچھے دلائے ہیں تو لہٰذا پڑھے لکھے لوگوں کا اب یہ سٹیج ہے یہ سامنے بیٹھ کے مناظرے کرنے والے دور گزر گئے وہ میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو آپ بھی اپنے جواب میں آپ کے پاس کوئی دلائے ہیں تو جواب دیں ان کا تو یہ کیا رزانہ یوٹیوب پہ چکر لگائیں اور فیصل میڈیا پہ انگامیں کھڑا کر دیں میں سارے دوستوں کو پیل کروں گا کہ اپنے اپنے جتنے آپ کے مناظر ہیں ان کو کہیں کہ وہ یوٹیوب فیس بک پہ ویڈیو ڈالیں یہی بہترین جواب ہے تینک یو ہائے ہائے اتنا سکون ہم حنیف قریشی کو بالکل بھی مناظرہ کے قابل نہیں سکیں اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو راشد محمود کا نام آتے کراٹی کو لگ جاتا ہے اے حنیف قریشی تمہارے شر پہ اللہ کی لانت ہے لعنت اللہ عن القاذبی جھوٹوں پہ اللہ کی لانت آخے صحابہ ملون حنیف قریشی کو گرفتار کرے گرفتار کرو ملون حنیف قریشی کو ملون حنیف قریشی کو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملون حنیف قریشی کو رابر پڑی کرانے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیوہ ہے اور صحابہ اکرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا کھانا بھی حضر نہیں ہوتا الحمدللہ ہم چاہتے ہیں آپ کی کیا حصیت ہے حضرت میں آپ کو پھر بتا دوں گا ہم کون ہیں ہم الحمدللہ عوام ہیں جو آپ کے سمجھے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت قصیر طرح میں عوام الحمدلللہ کٹھی ہے اس موقع ہم حنیف قریفی کو بلکہ بھی مناظر کے قابل نہیں سمجھتے ہیں حضرات سمات کر رہے تھے جامعہ رفضیہ کے تربیت یافتہ رفضی غنڈا جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے کتہ بھی کہہ رہا ہے لانتی بھی کہہ رہا علا عیاض باللہ اور کہہ رہا ہے ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے اپنی کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے یہ جو گنڈا ہے آئے روز صحابی کے بار رضی اللہ علی مجمعین کے متعلق صراحتاں کنایتاں اشارتاں بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے جعبہ گوئی اور حرزہ سرائی اس کا شیوہ اور پیشہ ہے آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو حنیف قریشی یا میرے مرزا جیلمی یا ان کے ماہ بین جو ڈیٹ کا الانس کرنے والا عویس ربانی نامی شخص ہے تینوں کی نظریات ایک جیسے ہیں حنیف قریشی بھی صحاب اکرام علی مردوان پہ تبرہ کرنے والا رافضیوں کا ہم نوالا جو سوال کیا اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو رابلپنڈی کے خطیب ہے وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکہ سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا میں دو ہزار دو سے چار تک جامعہ رزویہ سیالولنگ رابلپنڈی میں میں نے دو سالہ تجدیدوں کے رات کو ارس کی ہے اس کے بعد پھر میں لاہور آگیا تو دوسرے سال میں میں یہاں پڑتا تھا اس وقت لاہور سے وہ پانچ سات بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے رابلپنڈی اس نے اپنے آپ بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑتے ہیں تمہارے آگے کھڑے ہو کے آپ ترابی سنائیں میں نے تیس بارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے اور میں نے میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا میں اس کے گھر کو اس کی فیملی کو فیملی میمبرز کو اس کے تمام عقائد کو اس کے مرشد خانہ کو ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین دین شاہ صاحب کا نہیں ہے یہ بھی زینوں سے نکالتے ہیں وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا غلام مصطفی شاہ توری والا اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کورا کر کٹ کے دیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا ہے یہ ماذا اللہ معاویہ جا رہا ہے تو حنیف قریشی ابھی ہم نے ابھی ہم نے بالکل لیٹس ٹرم نے کنفرم کروایا ہے ابھی لیٹس ٹرم نے کنفرم کروایا ہے تو یہی ریپورٹ آئیے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے عویس ربانی صاحب آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں اور جو حنیف قریشی لک رکھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے